نمسکر دوستو پی کے بھی اجیان آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت فوق ہے تو دوستو کیسے آپ سبھی آج کے ویڈیو میں گائز ہم بات کرنے والے ہیں ویلی ایگزام دوزار بیس کے لیے آپ کو اون لائن یا پھر پیڈ کورس ہم کہہ سکتے ہیں پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو گائز کافی سٹوئنٹس اس کے اندر کنفیوز رہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں میڈیکل والے سٹوئنٹس نون میڈیکل والے سٹوئنٹس کومرس والے اور آرٹس والے سب اسٹوئنٹس کے لیے الگ الگ میں نے پروسس بتایا ہے تو گائز یا ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا تو ویلی ایگزام ٹونٹی ٹونٹی ون ٹوڈے وی آر ہیر ٹو ڈسکس اباؤٹ ویلی ایگزام ٹونٹی ٹونٹی ون کورس سب سے پہلے آپ کی سٹریم آپ کو پتا ہوگی ٹویلتھ بیس والے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ٹویلتھ بیس والے ہی سٹوئنٹس اس اگزام کو دے سکتے ہیں پلس ٹو اگر آپ نے کر لیا تو آپ اگزام دینے کے لیے الیزیبل ہو یا پھر اس سال اگر آپ پلس ٹو کرنے والے ہو آپ کی اگزام ہوں گے یا نہیں کیا پتا لیکن اگر آپ پلس ٹو کرنے والے ہو اس سال کلیر تو بھی آپ اس اگزام کو دے سکتے ہو اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فائننشیل ویک جو سٹوئنٹ ہیں ان کے لیے ہے سپیسلی تو اور پھر ایوریج جو سٹوئنٹ ہے پرچیز کرنے کے لیے اور فائننشیل کنڈیشنس بھی دیکھنے پڑتی آپ سبی کو پتا ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہو تو لرن ویڈ پی کے بھی جو اپنا ہی ایک اور یوٹیوب چینل اس کے اوپر جا کر تیاری کر سکتے ہو ڈسکریپسن میں اس کا لنک ڈال دوں گا باقی فری ریسورسز بھی ڈسکریپسن کے لنک کے اندر اویلیبل ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ابھی گائی چیار سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیکل کے سٹوئنٹس کی تو میڈیکل کے سٹوئنٹس جو بھی ہے پلس ٹو میڈیکل سے کیے ان کو آپ کو پتا ہے فیجکس آتی ہے کیمسٹری آتی ہے بائیلوجی آتی ہے جب وہ پلس ٹو کی فیجکس کیمسٹری بائیلوجی پڑھ لیتے ہیں تو ان کو ٹین تھوالی کیمسٹری بائیلوجی فیجکس سب کچھ ایزی لگتا ہے ایزی لی وہ خود ریڈ کر سکتے ہیں اور آسانی سے ان سی آر ٹی کی ڈیپلی بک ریڈ کر کے تیاری کر سکتے ہیں فری ریسورسز کہیں پر بھی اویلیبل آپ کو مل جائیں گے میں بھی دیتا رہوں گا چینل پر ٹائم ٹو ٹائم تو آپ کی سائنس کی تیاری تو بلکل ہو جائے گی بات رہتی ہے میتھمیٹکس کی کیونکہ ویلی ایک اندر سائنس اور میت آتا ہے صرف ٹین تھ کلاس کا تو ابھی بات رہتی ہے صرف میت کی تو گائیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ ویلی ایک تو بک جو ریڈی کر رکھی ہے ہم نے وہ پرچیز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر بہت سارے ملٹیپل چوئس کیسنس اور نوٹس آپ کو ملیں گے ان نوٹس کو بڑھ کر آپ ایزیلی پرپیر کر سکتے ہو یعنی جو سٹوینٹس فائننسیلی ویک ہے یا پھر ایوریز ہیں ان سٹوینٹس کو تو کورس نہیں پرچیز کرنا چاہیے میڈیکل سے اگر پلس ٹو کی ہے فائننسیلی اگر آپ ویک ہو یا پھر ایوریز ہو تو آپ کو کورس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بینہ کورس کیے محنت کر کے ہی اس اگزام کو کریک کر سکتے ہو اتنی مطلب پاور آپ کے پاس ابھی ہے اتنا آپ کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کونفیڈنس بھی تو آپ کو خود کو ہونا چاہیے اور آپ پاور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ کے پاس ہے آپ کو نولیج بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے پلس ٹو کرنے کے بعد کہ آپ ٹینٹس کا ایزیلی ریڈ کر سکتے ہو وہ اگر آپ سٹڈی پلان مطلب خود کا بنانا پڑے گا آپ کو تو گائز یار جو سٹڈینٹس میڈیکل سے کر چکے ہیں تو آپ کو کورس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے میڈیکل سکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو یہیں پر انڈ کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں گائز یار نون میڈیکل والے سٹڈینٹس کی تو نون میڈیکل والے جو بھی سٹڈینٹس ہیں ان کو کیا ہے فیجکس بھی آتی ہے کیمسٹری بھی آتی ہے میتیمیٹکس بھی آتا ہے فیجکس کیمسٹری میتیمیٹکس اگر آپ نے کر لیا صرف بائیلو جی آپ کی رہتی ہے تو آپ وہ خود سے ریڈ کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے بائیلو جی کی والوں کو بولا ہے کہ آپ میتمیٹکس خود سے ریڈ کرو اسی طرح بائیلو جی آپ خود سے ریڈ کرو کیونکہ جب آپ پلس ٹو لیول کی میت کر جاتے ہو تو آپ کو ٹینتھ لیول کی میتمیٹکس کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے اے پی سیریز جی پی سیریز بہت کچھ یہاں آپ کو آتا ہے پروبیلیٹی بھی آپ آئی لیول پر کر رہے ہوتے ہو ٹریگنومیٹری بھی آپ بہت آئی لیول پر کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو ٹینتھ والے بلکل ایزی لگتے ہیں کوئی پروبلم آپ کو نہیں آئے گی صرف آپ کو بائیلو جی کی نسی آرٹی کی ٹینتھ کی ڈیپلی بک ریڈ کرنی ہے جو آپ ایزی لی کر سکتے ہو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو ہم آپ کے ڈاؤٹس سولو کریں گے ویل یہ کہ آپ بک پر چیز کر کے اس سے ملٹیپل چوئیس کیسنس بھی آپ سولو کر سکتے ہو بک کا ڈسکریشن میں میں ڈال دوں گا ماں کی کوئی دکت ہے تو آپ میرے کوئی انسٹاگرام پر ڈی ایم کر کے بھی پوچھ سکتے ہو اس کا لنک بھی آپ کو انسٹاگرام اس ویڈیو کے ڈسکریشن میں مل جائے گا تو گائز یار آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی باقی بائیلو جی کے اندر آپ کو کچھ انڈرسٹینی میں پروبلم ہو رہی ہے تو اس کے لئے لرن ویڈ پی کے بھی والا جو چینل ہے اس کے اوپر ہماری سورسز ڈال رہے ہیں ویڈیو مل جائے گی آپ کو آپ وہاں سے پرپریشن کر سکتے ہو تو وہی بکوں گا میں فائننشیلی جو ویک ہیں اور ایوریس ٹوئنٹ ہے ان کو تو نہیں کرنا چاہیے بھئی کورس پرچیز کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ خود محنت کر کے کرے کر سکتے ہو جو سٹوئنٹس فائننشیلی بہت زیادہ سٹیبل ہیں کوئی دکت نہیں ہے پیسے کی جن کو وہ ضرور کورس پرچیز کریں یہ بھی میں کہوں گا جن کو کوئی بھی دکت نہیں ہے اب کچھ سٹوئنٹس کے ریمائنڈ میں یہاں تھا کہ کورس کہاں سے یا کون سا پرچیز کریں تو گائیچ اگر آپ کو ریل میں کورس پرچیز کرنا ہے تو آپ میرے سے انسٹاگرام پر بات کر رہے ہو کر سکتے ہو تو میں آپ کو ضرور کچھ سجیسٹ کروں گا اچھا ہی سجیسٹ کروں گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیڈ کورس اگر آپ نے لینا ہے لینا ہے تو ہی ڈی ایم کیجئے گا نہیں لینا تو وہاں پر ڈی ایم مت کیجئے آپ پلیز یار گائز باقی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کو میرے کوئی ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو کورس لینا ہے تو کورس بھی آپ کو دلوا دیں گے کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن آپ فائننشلی ویک یا پھر ایوریز ہو تو آپ نون میڈیکل سے بلون کرتے ہو تو آپ کو پیشہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ فریلی ریسورسز بہت میں آپ کو دینے والا ہوں وہاں سے آپ تیاری کر پاؤ گے ایزی لی تو بھئی بیٹر کورسز کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو پایا انسٹاگرام دسکریشن لنک کا وہاں پر آپ میرے سے بات کر سکتے ہو تو گائز یار نون میڈیکل والے سٹوڈنٹس یہاں پر ویڈیو کو انڈ کر سکتے ہیں آگے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کومرس اینڈ آرٹس والے سٹوڈنٹس کی کومرس اینڈ آرٹس اگر آپ نے پلس ٹو میں رکھی ہے تو نا تو گائز یار آپ کو میچ ساتھ ہے میچ کی رکھ لیتے ہیں آرٹس یا پھر کومرس کے ساتھ ان کی لگ بات ہے لیکن سائنس تو آپ کو بلکل بھی نہیں آتی سائنس کے ٹچ میں آپ جیرو پرسنٹ میں کہوں گا جیرو کچھ نہیں آتا بات رہتی ہے میچ کی اگر آپ نے میچ رکھا ہے تو آپ کو میچ ضرور آتا ہوگا پورا لیکن سائنس کی فیجکس کیمسٹری اور بائیلوجی کچھ نہیں آتا ہوگا آپ کو اور وہ آپ کو مطلب جتنی ضروری ہے اتنی بھی نہیں آتی ہے تو پھر کیا فائدہ آپ کو کورس پرچیز کرنا ہی پڑے گا یہی نقصان ہے جنہوں نے کومرس اور آرٹس رکھی ہے اور ویلڈیے کرنا چاہتے ہیں نقصان تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو پلس ٹو اور پلس ون کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ کورس پرچیز کر کے ہی ویلڈیے کا ایکزام کرے کر سکتے ہیں اگر کورس پرچیز نہیں کرتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو بار ادھر ادھر یوٹیوب چینل آپ کو مل جائیں گے یا پھر آپ کا اپنا جو لرن ویڈ پی کے چینل ہے اس کے اوپر آپ چیاری کر کے دیکھ سکتے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ دو سال تک ٹچ میں نہیں رہے ہو آپ پیڈ کورس پرچیز کرو اور ویلڈیے والی بک آپ بھی پرچیز کر سکتے ہو پیڈ کورس کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ یہاں پر بینیفیٹم ملنے والا ہے یعنی کہ آپ بک کو بھی پرچیز کرو پیڈ کورس بھی لو چاہے آپ ایوریز ہی کیوں نہ ہو فائنینشیل اگر آپ ایوریز ہو تو بھی آپ کو کورس لینا چاہیے یہی میں سیجیسٹ کروں گا کون سا کورس لینا چاہیے اگر آپ ریل میں ویلڈیے کرنے جا رہے ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو اسٹرگرام ہینڈل پر میں آپ کو بتا دوں گا اچھے کورس مل جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے بجٹ میں مل جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے بہت زیادہ پیسے لے گے کوئی دکت نہیں آئے گی باقی ہر گائیز کومرس اور آرٹس والی سٹورنٹس کے لیے میں یہی سیجیسٹ کروں گا لے لیجئے کورس اور فردر ایڈوائز کے لیے آپ میرے سے بات کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے میں آپ کا مطلب ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا باقی اگر آپ کو یہ ہے ویڈیو پسندہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جلد ہی ملتے ہیں ہر اگلی ویڈیو میں تب تک لیے میں دھیان رکھیں پڑھتے رہیں مسکراتے رہیں اور سیف رہیں پی کے بھی سے جڑے رہیں